السلام علیکم ایر بڑی ویلکم بیک ٹو می چینل وارم ویلکم ویٹ این ایڈا نیو ویلوگ ای ہوپ کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے تو جی آج کا ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان کا بہت ہی مشہور فیمس اور بہت ہی بلوگ باسٹر ڈراما میرے پاس تم ہوگی لاسٹ ایپیسوڈ سے تو بہت زیادہ انتظار تھا اس لاسٹ ایپیسوڈ کا اور بس دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا جب یہ ایپیسوڈ نہیں آئی تھی کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اور بہت اچھی اچھی ہم لوگوں نے ہیپی انڈنگ سوچے ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب دانش کی شادی ہو جائے گی ہانیا سے اور جو مہوش ہے اس کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی اور ساری امام بس یہی کچھ عظیم کر کے بیٹھی ہوئی تھی لیکن جب لاسٹ ایپیسوڈ آئی اور اس ایپیسوڈ میں رائٹر نے دانش کو مار دیا دانش کو مار کر خلیر رحمان کمر صاحب نے بہت بڑا دھچکہ دیا عوام کو اور بہت رونا آیا یقین کریں جب میں نے بھی لاسٹ ایپیسوڈ دیکھی تو میں لٹرلی بہت بس آپ کو میں بتا نہیں سکتی میں کتنا رو رہی تھی تو اب بھی مجھے بتائیے گا آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ دیکھی یاد لوگ کیا رییکشنز تھے اور اس کے بعد جو عوام کے رییکشن جب سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملے تو اس سے تو لگ رہا تھا کہ بس ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ رائٹر کو مار کر اس کا قدل کرنا ہے تو ہم لوگ یہ ایکسپرٹ کر کے بیٹھے بھی نہیں تھے ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہانیے کی شادی دانش سے ہو جائے گی اگر ان کو اسی طرح کرنا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ہانیے کی انٹری لکھنی شاہیے دی تو خیر یہ صرف میرا ذاتی خیال ہے مجھے نہیں پتا رائٹر کا کیا خیال ہے اور پاکی دیکھنے والوں کا پوائنٹ آف یو جو سمجھنے کے دانش کو مار کر اچھا کیا تو ان کا کیا پوائنٹ آف یو ہے لیکن ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے لیکن ہم لوگ کی ایکی فطرات ہوتی ہے کہ ہم اینڈ میں ہیپی انڈنگ ازیوم کر کے پہلے سے ہی بیٹھے ہو ہوتے ہیں ہم میں نہیں پتا ہوتا رائٹر کیا لکھے گا لیکن اپنے دل کی تسلیے کیلئے ہے تو انیویز یہ صرف ایک ڈراما ہی تھا لیکن لوگوں نے اسے بہت پرسنل لیا اور بہت ہی کہتے ہیں نا کہ اپنایت کے ساتھ اور بہت پیار دیا ہے اس ڈرامے کو تو ابھیسٹی ہم لوگوں نے بھی دیا اور دیکھا اور بہت دکھ بھی ورن میں لیکن انیویے تو جی یہاں ڈراما دیکھنے کے بعد اور اس کے بعد اچھی طرح دکھی ہونے کے بعد مجھے حیال آیا کہ میں نے لانڈری بھی کیوئی تھی تو مجھے وہ کپڑے سمیٹنے تھے تو اب میں آگئی ہوں اپنے بھائی کے روم میں اور یہ کپڑوں کا ڈھیرہ آپ دیکھ رہیں گے میں نے کل دھویا تھا تو کیونکہ لانڈری بھی لانڈری کرنے کا ٹائم نہیں ملا تھا تو میں اس ہفتے میرے پاس بہت سارے کپڑے جم ہوں گئے تھے تو میں ابھی ان سب کپڑوں کو دھو کر دھو لیا تھا تو اب میں نے تیہ کر رہی تھی اور یہ والا جو طریقہ ہے نا موزوں کو تیہ لگانے کا وہ میں نے 5 منٹ گراف آپ لوگ بھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے میں نے وہاں سے سیکھا تھا لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں یہ اچھے سے تیہ نہیں کر پا رہی ہوں لیکن اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب مجھے جب پیر نکالنا ہوتا ہے تو مجھے اتنی دکت نہیں کرنے پڑتی کہ پورا تھیلہ نکالو جلدی سے پھر پیر ڈونڈو بس یہ جیسے بھی تیہ ہورے ہیں لیکن یہ پیر کی صورت میں موجود ہوتے ہیں تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ زیادہ فیس بوک کی ضرورت سے دیکھ کر چیزیں سیکھتے ہوتے ہیں موسیقی 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 کپڑے میرے آرموز تیہ ہو چکے ہیں اور اب میں ساری شرٹس کو اپنی یعنی کیا ہسمن ربھائی کی شرٹس کو ہنگر کر کے لٹکا رہی ہوں اور مجھے طریقہ اتنا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی اگر ان کیس آف امرجنسی آپ پریس نہیں بھی کر پاتے تو اگر آپ کی شرٹس ہنگوئی بھی ہوتی ہیں تو اس میں اتنی اتنا وہ کہتے ہیں سیلوٹ اور بل نہیں آتے کہ آپ نہ پہن سکے کہ آپ اس لی پہن کر جا سکتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیہ کرنے کے بجائے اگر ہنگ کر رہے جائے تو آپ کا ٹائم بھی بہت سیف ہو جاتا ہے یہاں پر میں آگئی ہوں کچھن میں اپنی سارے کاموں سے فارے ہونے کے بعد اور بنا رہی ہوں رات کیلئے کھانا اور کھانے میں میں بنا رہی ہوں مزیدار سی اور یمی سی انڈا کری اسے انڈا الو کا سالن بھی بول سکتے ہیں انڈا کری بھی بول سکتے ہیں انڈا گریوی بھی بول سکتے ہیں تو آج جو بناوں گے وہ میں گریوی سٹائل کا بناوں گے میں نے سارنن یا شوربہ ٹائپ کا نہیں بنانا میں ہمیشہ سیم نہیں ویریشن کرنی چاہیے تو مجھے آج گریوی کھانے کا دل کر رہا تھا تو میں نے سجھے کہ آج گریوی بناتے ہوں تو بہت ہی ایزی ہے گریوی بنانا پہلے میں نے تھوڑا سا تیل دیا آرچہ تیل میں سے لگ رہا تھا کی میں نے زیادہ اڑھ دیا تو تیل میں نے تکریباً بھی سات سے آٹھ سپون ڈالا تھا اس میں تیل کا تو میں نے تیل دالنے کے بعد اس کے اندر ڈالا ہے تھوڑا سا میتھی دانا میتھی دانے کو میں نے فرای کیا اس کے بعد میں نے اس میں بڑھ دیا ہے ادھرک کا پیسچ اس کو میں نے ایک سے دو منات فرای کیا پھر میں نے یہ ٹیمارٹر دو لیے تھے اس میں فرایڈ آنین ڈالی تھی تکریباً آپ کہہلیں بعد ان میں دو چمچ سپونس لے 4 سے چھے سپونس میں بلے لے گے چلوز کے لئے پیسٹ میں ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا بہت اچھا مزی کا پیسٹ بن گیا تھا ٹھیک سا اور میں نے تھوڑا سا دہی بھی ایڈ کیا تھا کیونکہ میں نے اسے پانی بلکل ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ ٹومانٹر اپنا پانی بھی چھوڑتے ہیں اس وجہ سے میں نے اسے پانی ایڈ نہیں کیا تھا تو یہ میں نے اس کی گریوی تیار کرے لیا ہم گریوی کو پھون لوں گی تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لئے آئل کے اندر اچھا گریوی بہت تھک تھی نا تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے تو جگ کو ہلا لیا تھا اور تاکہ جتنی بھی اس میں گریوی لگی بھی تھی جگ میں وہ ساری حساب ہو جائے اور وہ تھوڑا سا پانی میں نے اس گریوی کے اندر اٹ کر دیا تھا اور اس کو پھون لیا تھا گریوی کو 3 سے 4 منٹ پکانے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی 1.5 ٹی سپون نمک اور تھوڑا سا میں اس میں اٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی پاوڈر اب میں اس کے اندر اٹ کروں گی لال والی کشمیری لال مرچے جیسے آپ کہتے ہیں لال والی مرچے 1 ٹی سپون میں بھر کے اس میں اٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی تھوڑا سا گرم مسالہ اراؤنٹ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ آپ اسے کہہ لیں تو یہ میں بس سمپل سے مسالے اٹ کر کے گریوی کو اچھے سے بھون دوں گی اس کے اندر بہت زیادہ مسالے اٹھنی ہوتے ہیں بس تھوڑے سے مسالے اٹھ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ بہت یمی بن جاتا ہے اور گریوی کو بھوننے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی آلو اور پھر آلو کو میں اسی گریوی کے اندر پکاؤں گی میں ایکسٹر پانی اس میں اٹھنی کروں گی کیونکہ یہ تھوڑے سی تھن بھون چکی ہے اور آلو جب اس گریوی کے ساتھ پکیں گے جب گلیں گے سالنڈ نہیں بنانا ہمیں اس کی تک سی گریوی بھی بنانی ہے تو ہم اس میں ایکسٹر پانی اٹھنی نہیں کریں گے بلکل سلو آنچ پر تقریباً ہم بندرہ سے بیس منٹ کے لیے آلو کو گنا لیں گے اور پھر جو رنڈے ہم نے بھول گئے وہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تو ہمارے یمی سے سالنڈر ہی ہو جائے گا آلو بہت اچھے سے گل چکے ہیں ہمیں اس پرنڈے شامل کر کے تقریباً پانچ منٹ اور اسے پکا لوں گی تاکہ انڈو میں بھی تھوڑا سا فلیور آ جائے ہمیں ڈالیں گے ہم اس کے اندر کٹا ہوا ہر ادھنیا اور ہر ادھنیا ڈالنے سے ایک تو خوشبیو بھی بہت مزے کی آتی ہے اور سالن اتنا اچھا لگتا ہے مطلب اس کا سالن جو ہے اس کے لوگ ایک دم چینج جاتی ہے جیسے کہ مجھے جب میں بنا دی تھی تب بھی اور جب میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تب بھی سالنڈ کے لوگ بہت مزے گیا اور ٹیسٹ بھی بہت مزے گا تھا تو یہاں پر میرا سالنڈ ہو چکا ہے ریڈی اور یہ سالنڈ نہیں ہے سوری انڈر گریوی ہے سالنڈ کیونکہ اسے تھوڑا سا اور پتلا ہوتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب پیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے میری فیملی کو رکھے گا دعا میں یاد انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ بیلوک کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ